اس کو آپ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ میریٹل ڈس سیٹسفیکشن ہے یعنی کہ شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ ایک دوسرے سے راضی یا خوش نہیں ہے اور اس میں آپ فرماری ہیں کہ مرد زیادہ ہیں آپ یہ فرماری ہیں کیوں؟ تھوڑا سا کچھ خاص چیزوں کے بارے میں فائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی اس کے لئے پہلے سے معذرت چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں رشتہ اس دواج والی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ریپورٹ ہوتی ہیں بیکز جیسے ہی عورتیں اپنی لائف میں تھوڑی سی بیزی ہو جاتی ہیں بچے آگئے تو ان کا سینٹر آف اٹینشن جو ہے ان کے بچے ہو جاتے ہیں جو ایک نیچرل کاؤز بھی ہے مگر ایت دی سیم ٹائم ہزبین نگلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو وہ اٹینشن اور کیر نہیں ملتی نو نو اس کے علاوہ جو ہے ہمارا فنینشل آسپیکٹ ہے وہ ایک دوسرا پرابلم ہے جو سیٹسیکشن کو اوپر لے کے جاتا ہے مینٹل انڈسٹینڈنگ بہت پرابلم ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب یعنی جب رشتہ آپ دیکھنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں بہو یا دماد چاہیے ہم یہ فوکس نہیں کرتے ہمیں اپنے بچے کے لیے پارٹنر چاہیے ہمیں اس کا سپاؤس چاہیے جاتا میں بڑی ہی عدب سے نا میں اس بات کی اوپر نا ہمیشہ بار بار آپ کے پاس آنگا جب آپ کہتے ہیں کہ مینٹل کمپیٹبلیٹی مرد اور عورت کی اس سے کیا مراد ہوتی ہے دونوں بھی یہ پاس ہوں نہیں بلکل بھی نہیں دونوں میں اٹلیسٹ وہ دو تین کور چیزیں لیکسے کہ میں یہ چاہوں کہ میرے شوہر کے اندر وہ پڑا لکھا ہونا چاہیے یہ کمپیٹبلیٹی ہے کہ میں اس سے بات کر سکوں اٹلیسٹ وہ میرے ساتھ بات چیت میں میرے ساتھ بیٹھ کے میرے سے بات چیت کر سکے کیونکہ مسئلہ یہ ہے بہت سارے آدمی میری سن سکے سمجھ سکے میں نے بہت کلیرلی یہ باتیں اپنے کلائنٹ سے سنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ والی فلمیں پسند نہیں ہیں میری بیگم کو یہ فلمیں پسند نہیں ہیں ہم بیٹی نہیں سکتے ہم ٹی وی نہیں دیکھ سکتے یہ میریٹل پرابلم ہے آدمی کو یہ میری پسند کی فلم نہیں دیکھ رہی میری بیوی آپ کے پاس کمیونکیشن کے چینلز بہت مینیمم ہو جاتے ہیں اور دی سیم ٹائم دے سے کہ جب کبھی ہم بیٹھتے ہیں بات چیت کرنے کو میں آگے سے بات کر رہتا ہوں یا آگے لیڈی نہیں کرتی گفتگو کو یعنی وہ ایک کنیکشن ہی نہیں بن پاتا جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں